دوستو بولیوٹ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب آج اس ویڈیو میں کچھ ایسی خبریں ہیں جن کو سن کر آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا آپ مور کی طرح ناچنے لگو گے لیکن آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہو ارے بھائی صاحب کر لو میں بھی کسی خوبصورت لڑکی سے کم نہیں ہوں بات کو سمجھو آپ دوستو آج کی نمبر ون خبر ہے کنگنا دیدی کے بارے میں جو بہت ہی گصے میں ہیں بھڑک اٹھی ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ مکہ شمبانی نے کنگنا کو شادی میں انوائٹ نہیں کیا تھا پھر کنگنا دیدی نے مکہ شمبانی کے بیٹے کی خوب واہوائی کی اس کی خوب تعریف کی اس کے باوجود بھی مکہ شمبانی صاحب نے کنگنا کو انوائٹ نہیں کیا تو جب کنگنا دیدی کی ساری ٹرکس فیل ہو گئی اس کے بعد کنگنا کو آ گیا گصہ اب کنگنا نے کہا ہے کہ جتنے بھی بولیوڈ والے وہاں شادی میں گئے تھے اور وہاں جا کر ناچے ہیں وہ سب بھانڈ ہیں ان کی کوئی بھی عزت نہیں ہے اگر مکہ شمبانی مجھے فائم ملین ڈالر بھی دیتا میں تب بھی وہاں جا کر شادی میں نہیں ناچتی میں کبھی بھی کسی شادی میں جا کر نہیں ناچوں گی اور یہ آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر مکہ شمبانی نے کنگنا کو وہاں بلایا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کنگنا بھی ویسی ناچتی جیسے کہ سبھی ناچ رہے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنگنا دیدی کا وہی حال ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے آج کی دوسری خبر ہے شوہ ملک کی پتنی سانیہ مرزا کے بارے میں جس کا ڈیورس ہو چکا ہے جب سے اس لڑکی کا ڈیورس ہوا ہے تب سے کچھ نہ کچھ کہتی آ رہی ہے لوگوں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے لیکن اس بیچاری کو سمپتھی مل نہیں رہی اور ملنے والی ہے بھی نہیں اب سانیہ نے کہا ہے کہ مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا جب میں دنیا کے نمبر ون پلیئر تھی تو ہر کوئی مجھے یہی کہتا تھا کہ سیٹل ہو جاؤ سیٹل ہو جاؤ تو میں نے بھی سوچا کہ چلو سیٹل ہو جاتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے شوہ ملک سے شادی کر لی تھی نہیں تو میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہے نہیں تھا اور اب جب میرا ڈیورس ہو گیا ہے تو وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کا تو ڈیورس ہو گیا ارے بھائی پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ سیٹل ہو جاؤ اور اب اگر میرا ڈیورس ہو گیا تو اب بھی آپ تانے مار رہے ہو یہ تو اچھی بات نہیں ہے سانیہ میڈن جی جرہاں کول ڈاؤن ہو جائیے تھنڈے دماغ سے سوچئے اور سمجھئے جن لوگوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سیٹل ہو جاؤ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لیں اور اپنا گھر بسا لیں اور زندگی بھر خوش رہیں لیکن آپ نے کیا اس کا الٹا آپ کے بچپن کے دوست کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی تھی آپ نے وہ توڑ دی آپ کے پروز میں ایک لڑکی تھی آئیشہ جس کی شوہ ملک سے شادی ہوئی تھی آپ نے ان کا بھی ڈیورس کرا دیا اور تب کہی جا کر آپ نے شوہ ملک سے شادی کی ارے بھائی شوہ ملک میں ایسا کیا تھا مجھے بتائیے تو سہی کیا شوہ ملک شاہ رکھان تھا کیا شوہ ملک ریتک روشن تھا مطلب مجھے آپ اس کی ایک ایسی کوالٹی بتا دیجئے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا سب کچھ کرنا پڑا کہ بھائی اپنی منگنی توڑنی پڑی اپنے پروز کی لڑکی کا گھر برباد کرنا پڑا اور تب جا کر آپ نے اس سے شادی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو فیمس ہونے کا شوق ہے آپ کو نیوز میں رہنے کا شوق ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک کرکیٹر سے شادی کی تھی تاکہ آپ زندگی بھر نیوز میں بنی رہے اور شوہ ملک سے شادی کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی لگا ہوگا کہ بھائی شوہ ملک کو تو بولی وڈ کا بہت شوق ہے تو ہو سکتا ہے کہ شوہ ممبئی آ کر رہ جائے اور پھر آپ روزانہ بولی وڈ میں پارٹیاں کرے کیونکہ آپ کو تو بولی وڈ میں پارٹیاں کرنے کا شوق ہے آپ تو بینا بولی وڈ کے پارٹی کے رہی نہیں سکتی تو میڈم میں ایک بار پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پبلک کی سمپتھی نہیں ملنے والی جو آپ نے بویا تھا وہی آپ نے کاٹا ہے کہاوت ہے کہ جیسی کنڈی ویسی بھڑنی جیسا آپ نے کسی لڑکی کے ساتھ کیا تھا ویسا آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ ہنڈر پرسنٹ یہ ڈیزر کرتی ہے آپ کا ڈیورس ہونا ہی تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا آج کی تیسری خبر بھی مکیش عمانی کے بیٹے انت کے ہی بارے میں ہے آپ سب ہی نے نیو چینلز پر دیکھا ہوگا کہ انت نے ایک بہت بڑا زو بنایا ہے اس نے کہا ہے کہ بھائے میں نے بھگوان کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن میں یہاں جانوروں کو پالتا ہوں ان کی سیوہ کرتا ہوں اور انہی میں مجھے بھگوان دکھتا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن جام نگر میں جہاں انت کی شادی کا فنکشن تھا وہاں ایک ہاتھی کو سجا دھجا کر کھڑا کیا گیا تھا مہمانوں کا ویلکم کرنے کے لیے اور یہی دیکھ کر ارشد وارسی کی وائف ماریا بھڑک اٹھی ہے ماریا کا یہ کہنا ہے کہ بھائے ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اتنا بڑا زو بنایا ہے جانوروں کی سیوہ کرنے کے لیے دوسری طرف آپ ایک ہاتھی کو ٹورچر کر رہے ہو اس کو سجا دھجا کر کھڑا کر رہے ہو اور اس کو فورس کر رہے ہو کہ وہ مہمانوں کا ویلکم کرے تو ماریا کا یہ کہنا ہے کہ انت ایک بہت بڑا ہپوکریٹ ہے آج کی فورت خبر ہے راہل گاندی صاحب کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ راہل گاندی کوئی نہ کوئی بیان دیتے ہی رہتے ہیں وہ چرچہ میں رہتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کئی بار وہ بچنز کو بھی ٹارگیٹ کر چکے ہیں اور ان کے وہ بیان بہت ہی وائرل ہوئے تھے اب کل راہل گاندی نے امبانی کو ٹارگیٹ کیا ہے ایک جگہ راہل گاندی سپیچ دے رہے تھے اور وہاں سے کچھ میڈیا والے چلے گئے تھے تو راہل نے کہا کہ دیکھو یہ میڈیا والے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو راہل گاندی کی سپیچ کو دکھانا ہی نہیں ہے ان کو یہ بتانا ہی نہیں ہے کہ راہل گاندی کیا کہہ رہا ہے ان کو تو اپنے چینل پر یہ دکھانا ہے کہ دیکھو امبانی کی شادی ہو رہی ہے شادی میں کون کون آیا ہے شادی میں کون کون ناچا ہے راول گاندی کا کہنا یہ تھا کہ میڈیا پوری طرح بک چکا ہے اب میڈیا وہی کرتا ہے جس کے اس کو پیسے ملتے ہیں میڈیا ایسی کوئی خبر نہیں دکھا تھا جو ان کو فری میں دکھانی پڑے دوستو آج کی پانچویں خبر ہے بھوشن کمار صاحب کے بارے میں بھوشن کمار نے ایک اوفیشل اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ میں عاشقی تھری نہیں بنا رہا ہوں عاشقی تھری جب بھی بنے گی میں مکیش بھٹ صاحب کے ساتھ ہی بناوں گا اب جو میں فلم بنا رہا ہوں تو میری عاشقی جس میں کارتک آرین ہے ترپتی ڈیمری ہے اور جس کو انوراک باسو ڈریکٹ کر رہے ہیں اس فلم کا عاشقی تھری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہی فلم ہے جو عاشقی تھری بننے والی تھی لیکن اب اس کا ٹائٹل ہے تو میری عاشقی تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقی تھری ہی ہے لیکن بھوشن کمار نے لیگلی اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مکیش بھٹ صاحب کچھ بھی کلیم نہیں کر سکتے وہ عدالت نہیں جا سکتے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بھوشن تو میری فلم عاشقی ٹو کا سکول بنا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ عاشقی تھری بن رہی ہے لیکن لیگلی عاشقی تھری نہیں بن رہی ہے سمجھ رہے ہو نا آپ دوستو آج کی چھٹی خبر ہے ڈیریکٹر وکاش بحل صاحب کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ وکاش بحل کی پچھلی فلم گنپت بہت بڑی ڈساشٹر رہی تھی وکاش بحل کی اگلی فلم شیطان اسی فرائیڈے کو ریلیز ہونے والی ہے اب وکاش بحل نے یہ کہا ہے کہ دیکھو میں ہورر فلمیں نہیں دیکھتا ہوں اس کے باوجود بھی میں نے شیطان کو ڈرٹ کیا ہے تو جس ڈیریکٹر کو ہورر فلمیں پسند ہی نہیں ہیں جو ہورر فلمیں دیکھتا ہی نہیں ہے وہ ایک بڑیہ ہورر فلم کیسے بنا سکتا ہے کہیں وکاش بحل یہ کہنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے ایڈوانس میں ہی کہ دیکھو بھائی اگر یہ فلم اچھی نہیں ہے تو اس میں میرا کوئی کسور نہیں ہے کیونکہ میں تو ہورر فلمیں نہیں دیکھتا نہ ہی میں ہورر فلموں کو پسند کرتا مجھے تو اجے نے کہا اور ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے اس فلم کو ڈرٹ کر دیا وکاش بحل نے ایک اور بھی ڈراما کیا ہے دو تین نئے نرماتوں کو فسایا ہے ان کو ساتھ میں لے کر دلی راجنات سنگھ صاحب سے ملنے گیا وہاں جا کر ایک فوٹو کھیچا اور اس کو میڈیا میں دے دیا اور ایک فلم کا ایناؤنسمنٹ کر دیا اور فلم کا نام ہوگا بیٹل آف نو سہرہ میں وکاس بیل کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ایسا ڈراما پتانی کتنے لوگ کر چکے ہیں آپ پہلے اور آخری نہیں ہو ایسا ڈراما کرنے والے میں آپ کی نالج کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی فلم کو بنانے کے لیے ایک ایکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کون سا ایکٹر ہے جو آپ کی اس فلم کو کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے تو بھائی صاحب اس ڈراما کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر فلم شیطان چلے گی تو آپ کو اگلی فلم ملے گی شیطان نہیں چلے گی تو آپ کا کیریر ختم ٹاٹا بائی بائی آپ اپنے گھر بیٹھ جائیے گا دوستو آج کی سیونتھ خبر یہ ہے کہ ایک اور پروپ گینڈا فلم جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے بستر اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور بہت ہی واہیات قسم کا ٹریلر ہے اس ٹریلر کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اس فلم کو کتہ بھی دیکھنے نہیں جائے گا اس فلم کا ڈساشٹر ہونا تیہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کو اسی ٹیم نے بنایا ہے جس نے دہ کیریلہ اسٹوری کو بنایا تھا کیریلہ اسٹوری ایک ہٹ فلم رہی تھی لیکن بستر نہیں چلنے والی اور ٹھیک ایسا ہی ڈریکٹر ویوے کگنی ہوتری کے ساتھ ہوا تھا اس کی فلم دہ کشمیر فائلز بہت بڑی ہٹ تھی اور جب ویکسین وار آئی تو کتہ بھی دیکھنے نہیں گیا دوستو آج کے آٹھوی خبر ہے ششان سنگھ راج پوتھ کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ ششان سنگھ کی بہن شویتہ سنگھ کچھ نہ کچھ بیان دیتی ہی رہتی ہے اب شویتہ سنگھ نے سی بی آئی سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ میرے بھائی کی موت کیسے ہوئی تھی خودکشی تھی تو خودکشی کہیے مرڈر تھا تو مرڈر کہیے لیکن آپ کلیر کیجئے آپ کو اس کیس کے بارے میں دنیا کو بتانا ہی پڑے گا کلیر کرنا ہی پڑے گا آپ اس کیس کو الجھا کر نہیں بیٹھ سکتے اور پرسنلی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ سی بی آئی کو کلیر کر دینا چاہیے کہ بھائی ششان سنگھ کی موت کا کارن یہ تھا دوستو آج کی نائندھ خبر ہے بھیس آنما سنگھر بادشاہ کے بارے میں اس بندے سے صحیح سے اٹھانی جاتا بیٹھانی جاتا چلانی جاتا لیکن یہ گانے بناتا ہی رہتا ہے نیوز میں رہتا ہی ہے اب یہ بھائی دنیا بھر کا ٹور کرنے والا ہے اور ٹور کا نام اس نے رکھا ہے پاگل ٹور بلکل صحیح نام رکھا ہے بھائی صاحب آپ پہ یہ ہنڈے پرسنٹ فٹ ہوتا ہے واقعی آپ پاگل ہو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے دوستو آج کی دسویں خبر ہے بونی کپور کی بیٹی جانوی کپور کے بارے میں جانوی پہلے ہی دو تین تیلگو فلمیں سائن کر چکی ہے اور اب جانوی کپور نے ایک اور تیلگو فلم سائن کی ہے جس کا نام ہے آر سی سکسٹین اور اس میں ہیرو ہے رام چرن یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جانوی کپور کی دکان تیلگو فلموں میں چل چکی ہے اب جانوی کو وہاں ایک کے بعد دوسری فلم ملتی ہی رہے گی آج کی گیاروی خبر ہے ڈیریکٹر نیرج پانڈے کے بارے میں نیرج پانڈے نے اپنی نئی اوٹیٹی فلم کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں ہیروین ہوگی تمنا بھاٹیا جس کا کیریئر ساؤتھ فلموں میں کچھ سالوں پہلے ختم ہو گیا تھا اس کے بعد سے وہ لڑکی بولی ووڈ میں کام کر رہی ہے لیکن صرف ویب سریز میں نیرج پانڈے بھی کچھ سالوں پہلے اکشے کمار کے ساتھ فلم میں بنایا کرتا تھا جب سے اکشے کمار نے اس کی فلم کرنا بند کی ہے تب سے اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا ہے تب سے یہ بیچارہ بھی ویب سریز ہی بنا رہا ہے آج کی ٹویلتھ خبر ہے رکل پریت کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی رکل نے شادی کی ہے جے کی بھگنانی سے اب رکل پریت نے بتایا ہے کہ ان کی فلم دے دے پیار دے کا سکول بن رہا ہے جس کی شوٹنگ جلدی ہی چالو ہونے والی ہے میں آپ کے بتا دوں کہ فلم دے دے پیار دے بہت بڑی فلاو فلم تھی اس کے باوجود بھی اس کا سکول بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے میری سمجھ سے بھارٹی بات ہے آج کی تھرٹیندھ خبر ہے نوابوں کی چھٹی اولاد سارا علی خان کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ لڑکی بھی کچھ سالوں پہلے فلمیں کیا کرتی تھی اور اب کچھ سالوں سے یہ صرف ویب سریز کر رہی ہے یا او ٹی ٹی فلمیں کر رہی ہے اس لڑکی کی جلدی ہی دو فلمیں او ٹی ٹی پر ریلیز ہونے والی ہے دونوں ہی فلموں کا ٹریلر آ چکا ہے ایک فلم کا نام ہے اے وطن میرے وطن جس میں اس لڑکی کے ساتھ ہے عمران حاشمی بیچارے عمران حاشمی کا کیریر بھی کئی سالوں پہلے ختم ہو چکا ہے دوسری فلم کا نام ہے مرڈر مبارک اور اس میں سارا علی خان کے ساتھ ہے میٹھا پنواری پنکج ترپاتھی پنکج بھی بہت بڑا لکی آدمی ہے نہ اس کو ایکٹنگ آتی نہ اس کو ڈائیلوگز بولنے آتے میٹھا ہے ڈبل ڈھولکی ہے اس کے باوجود بھی اس کو فلمیں ملتی رہتی ہے آج کی فورٹیندھ خبر ہے ریتک کی فلم وار ٹو کے بارے میں اس فلم کی ساتھ مارچ سے شوٹنگ چالو ہونے والی ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس فلم کا ویلن ہے تیلگو فلموں کا کالا پیلا ناٹا ایکٹر جونئر اینٹی آر اس لڑکے کی ہندی میں کوئی فین فولنگ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کو وار ٹو میں لیا گیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ اس فلم کا بجٹ تین سو کروڑ روپے ہوگا یعنی کہ فلم فائٹر کے فلوپ ہونے سے ریتک کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے ریتک کو ابھی بھی بڑی فلمیں مل رہی ہیں آج کی ففٹینت خبر ہے سدھارت ملوترا کے بارے میں جس کی ایک بہت بڑی سپر فلوپ فلم جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے یودھا اب سدھارت ملوترا نے میڈیا سے بتایا ہے کہ بھائی صاحب یودھا کرنے کے لیے میں نے کئی کلو وزن گھٹایا ہے ارے میرے بھائی ارے سدھارت بھائی کتنی بڑی نیوز دے دی بھائی صاحب ارے بھائی صاحب اوہ مائی گوڈ سدھارت بھائی قسم سے آپ نے یہ ایسی نیوز دے دی ہے پبلک کو کہ اب پبلک رہ نہیں پائے گی بھائی صاحب پاگل ہو گئی ہے پبلک آپ کی ایک فلم دیکھنے کے لیے کیونکہ آپ نے اس فلم میں ایکٹنگ کرنے کے لیے وزن کم کیا ہے بھائی صاحب کوئی چھوٹی موٹی بات ہے اتنی بڑی بات آپ نے وزن کم کیا اس فلم میں کام کرنے کے لیے بھائی تو بھائی صاحب میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب پبلک اپنا مکان دکان بیچ کر اس فلم کو دیکھنے جائے گی جس دن یہ فلم ریلیز ہوگی پورے ہندوستان میں چھوٹی کا ماہول ہوگا کیونکہ صدھارت ملوترا نے اس میں کام کیا ہے وزن گھٹا کر بھائی صاحب مطلب اتنی بڑی بات کی ہے صدھارت ملوترا نے ہاں یہ الگ بات ہے صدھارت بھائی کہ پبلک یہ پوچھے کہ یہ صدھارت ملوترا ہے کون اور اگر اس نے وزن گھٹایا ہے تو ہمیں گھنٹا فرق پڑتا ہے اگر اس نے وزن بڑھایا ہے تو ہمیں گھنٹا فرق پڑتا ہے یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے کہ اس نے وزن گھٹایا ہے ارے بھائی صاحب کچھ تو سوچ لیا کر انہیوز دینے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کر کچھ بھی کہنے سے پہلے مطلب آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کون ہو آپ آپ نے وزن گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے اس سے پبلک کو گھنٹا فرق پڑتا ہے بھائی صاحب آپ کی فلم جس دن ریلیز ہوگی اس دن اس کو کتہ بھی دیکھنے نہیں جائے گا یہ میں بلینک پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں دوستو آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچے یا جھوٹے اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا بھائی صاحب لائک تو کرنا ہی کرنا ہے ٹیک کر دوستو ٹا 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 بائی بائی لب یو جائے ہند ستھے میں ہو جائے